یہ آیت کا لنچ ہے آج کا اور اس کے لئے میں نے بنایا ہے چپلی کباب گھر پہ اور ساتھ میں نے برگر بنایا اس کا گریپس رکھے ہیں سٹرابریز رکھے ہیں اور وارٹر میلن رکھا ہے یہ آیت کا آج کا لنچ اور ساتھ اس کے سناکس ہوں گے یوگرٹ ہوگا اسلام علیکم فرینڈز ویلکم باکٹو آئیت کینیڈا ولوگز کیسے آپ امید آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے ہوں گے جی تو آئیت میں کونے براند نیو ایکسائیٹن ولوگ کے ساتھ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نی کیا تو جلی سے جائیں چینل کو سبسکراب کریں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نیانے والے ولوگ کی نوڈیفکیشن آپ کو مل سکیں اور چلیں جی آئیت سے ملتے ہیں آئیت سے اسلام علیکم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم آئیت ماما بلوگز ٹھیک ہے بہت خیال لے گیا جلدی جلدی سکراب کریں کامنٹ کریں لائکن بھی کردے پاسپورٹ بھی آپ کو ملتے ہیں پھر ہم ہم کہاں جا رہے ہیں ماما جا رہی آفیس میں جا رہی سکول ماما تمہارا پک کرتے ہیں شام کو پک کرتی ہے بلو ہم آپ کو شام کو ملیں گے اب شام کو ملتے ہیں ماما کے اور آپ کو سی لیٹر سی لیٹر بای بین سو چلتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ فاگ پڑی ہوئی ہے ساری اس کا مطلب ہے کہ سردیوں کی آمد آمد ہے چلیں جی آیت کو ہم نے کر دیا تھا ڈراپ اور اب چلتے ہیں آفیس اور دیکھیں کتنی پیاری صبح ہے ٹھنڈ تو ہے ہمیں خلال نائن ڈگریز ٹیمپریچر ہے اس ٹائم پہ لیکن ستل اتنی خوبصورت دھوپ سنیری سنیری دھوپ نکلی ہوئی ہے اور سنیری دھوپ کے ساتھ ہی وہ دیکھیں جی یہاں کی بچوں کی سکول بس سو ابھی ہم آپ کو رائٹ ٹرن کر کے دکھاتے ہیں اس بس کو جب ان کی ریڈ لائٹس آن ہوتی ہیں کراس کرنا ایک جرم ہے سیریسلی جرم ہے کراس اگر آپ اس کو کراس کرتے ہیں سو جو نئے میگرینٹس ہیں یا نئے لوگ ہیں یہاں پہ ڈرائیف کر رہے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگوں میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ اس بس کو گلتی سے بھی کراس کر دیں ابھی جب یہ بس رکے گی تو ان کی ریڈ لائٹ پہلے یلو لائٹس ہوں گی یلو لائٹس پہ اگر آپ کے بس چانس ہے تو آپ کراس کر سکتے ہیں لیکن ریڈ لائٹ پہ آپ بلکل بھی کراس نہیں کر سکتے یہ دیکھیں انہوں نے پہلے یلو لائٹس آن کی اور پھر ساتھ ہی ریڈ لائٹس آن ہو جائیں گی جیسے بس ٹاپ ہوگی ریڈ لائٹس آن ہو جائیں گی اب اس بس کو جو ہے نا آپ بلکل کراس نہیں کر سکتے اور لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ کو شاید ہلکا سا نظر آ رہا ہوں ان کا سٹاپ سائن بھی ایک نکل آتا ہے جو اب بند ہو گیا جب بچے بیٹھ گئے ہیں سو یہ بہت بڑا جرم ہے یہاں پہ اور اس کا فائن ٹو تھاؤزن ڈالر سے لے کے فائف تھاؤزن ڈالر تک کا فائن آئی ہے سو اگر آپ غلطی سے بھی اس کو کراس کر لیں نہ اس بس کے پیچھے سے کوئی گاڑی مطلب سائٹ سے ہو کے کراس کر سکتی ہے نہ سامنے سے آنے والی گاڑی کراس کر سکتی ہے جب تک بس کی ریڈ لائٹس آن ہیں تب تک دونوں سائٹس کی ٹرافک جو ہے نا وہ سٹاپ ہوتی ہیں کیونکہ یہ بچوں کی سیفٹی کے لیے ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی بچہ لیفٹ سائٹ سے آ رہا ہے کیونکہ یو نیور نو کہ بچے آبیسلی سائٹ پہ تو رائٹ سائٹ پہ ہی گھر ہیں لیکن کئی سٹریٹس میں دونوں سائٹس پہ جیسے یہ بچہ لیفٹ سائٹ سے آ رہا ہے وہ بچے رائٹ سائٹ سے آ رہے ہیں سو ان سب کی سیفٹی کے لیے آنے جانے دونوں سائٹ کی ٹرافک جو ہے نا وہ سٹاپ ہوتی ہے سو جسٹ اٹپ اگر آپ یہاں پہ نئے ہیں ڈرائیف کر رہے ہیں تو اٹس جسٹ اٹھ سمال ٹپ فور یو جی جی جو فرینڈس آفیس سے فری ہوکے سو اب میں واپسی پہ آیت کو پک کیا میں نے اور اب ہم آئے ہیں مال یہ ہمائے گھر کے پاس ہی مال ہے برامری سٹی سنٹر ایک دو کام تھے مجھے یہاں پہ سو سب سے مین چیز جو تھی باتھ بارڈی اینڈ ورکس پہ لگی بھی ہے سیل میں لیتی ہوں اپنے ہنڈ واش کچن کے لیے اور واش روم کے لیے جو میں ہنڈ واش 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 اور ایک ہی فلیور جو ہے نا ایک ہی اس کی سنٹ جو ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے that is جیپنیز چیری بلوسم سو وہ میں لیتی ہوتی ہوں کی ہنڈ واش ہنڈ واش 8.50 کی ملتی ہوتی ہے سو کئی دفعہ سیل پہ 5 for 29 like 5 for 30 ڈالرز مل جاتی ہیں لیکن وہ بھی اوبیسلی اتنی کوئی چیپر پرائس نہیں ہے سو میں ہمیشہ لوک آؤٹ کرتی ہوں جب یہ 3.50 ڈالرز کی ہو جاتی ہیں کبھی کبار یہ پہلے پہلے 2.50 یا 3.00 کی بھی ہوتی تھی لیکن اب جو ہے سٹینڈرڈ ان کی پرائس ہوگی ہے 3.50 ڈالرز جب یہ سیل پہ آتی ہیں سو چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں ہمیں ملتی ہے سیل پہ کہ نہیں اور وہ والا سینٹ ملتا ہے کہ نہیں سب سے پہلے آن لائن وہ مل جاتا ہے لیکن آن لائن کا نقصان یہ ہے کہ آن لائن جب آپ اس کو آرڈر کرتے ہیں تو 10 ڈالرز کا جو ہے نا تقریبا آپ کو شپنگ چارجز پڑ جاتے ہیں اگر آپ نے 75 ڈالرز سے کم کی شاپنگ کی ہے سو کئی دفعہ ضرورت نہیں ہوتی کئی دفعہ میں لے لیتی ہوں 75 ڈالر کی ساری بک کر لیتی ہوں اور وہ میرا تقریبا 6-7-8 مہینے گزر جاتے آرام سے لیکن کئی دفعہ جب نہیں اتنی گنجائش ہوتی تو پھر میں نہیں اتنی لیتی تو میں نے کہا اس دفعہ میں نے اتنی زیادہ نہیں لینی بجٹ ضرور تھوڑا سٹ ٹائٹ میرا چل رہا ہے تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں سٹور میں دیکھتے ہیں اگر ہمیں وہی پہ وہ والا سینٹ مل جاتا ہے کیا کہیں گے اس کو سینٹ کہیں گے وہ مل جاتا تو لے لیتے ہیں اگر نہیں مل تو پھر کوئی ایک ادہ لے لیں گے اور دیکھیں گے آن لائن آرڈر کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں خیر جی آئیت میڈم یہاں پہ کہتی میں نے آئیس کریم کھانی ہے میں نے گلہ خراب کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتی آپ کا کھوز میں نے جانا ہوتا ہے جاب پہ اور آپ نے جانا ہوتا ہے سکول سو نو نیڈ آف آئیس کریم کھوز آج کل کا ویدر بڑا یہ جیب قسم کا چال رہا صبح ہوتی ہے گرمی کسی ٹائم ہو رہی ہے بارش کبھی چال رہی ہے تھنڈی ہوائیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ بندہ پنکھا لگائے کہ اس ہی لگائے کہ ہیٹر لگائے لٹریلی گائیڈی میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے سو آئیس کریم تو نہیں ابھی فیلحال نہیں تو خیر جی چلتے ہیں وہ سامنے بات پاڈی اینڈ ورکس مال کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ سب کچھ سب طرح کی شاپس آپ کو اندر ہی مل جاتی ہیں یہی پہ گروسری سٹور بھی ہے میٹرو بھی ہے پھر اس کے بعد فوڈ کوٹ بھی ہے پھر اس کے بعد ہر طرح کی شاپس ہیں برینڈڈ شاپس بھی ہیں ہٹسن بی بھی ہے بہت ساری شاپس ہیں کلودھن برینڈ بچوں کے بڑوں کے ہر طرح کے آپ کو مل جاتے ہیں سو آپ نے کئی اور نہیں جانا تو آپ مال میں آج آپ کو ہر طرح کی چیز مل جائے گی سردیوں کے لئے بڑا کنوینیٹ ہوتا ہے اس مال میں انڈرگراؤن پارکنگ بھی ہے سردیوں میں باہر سنو میں گاڑی کھڑی کر آنا ضروری نہیں باہر بھی ہیں لیکن کورڈ پارکنگ ایریاز بہت ہیں اس مال کے سو وہ کافی کنوینیٹ ہو جاتا ہے سردیوں کے لئے جب سنو وغیرہ پڑ رہی ہو تو تب میں بہت کنوینیٹ جو ہے مال میں چلی جاتی ہوں بجائے اس کے آپ باقی جس رہا ہمارے خلقے کے پاس ایک شاپ کے لئے آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے پھر سامنے شاپ میں جان لیکن مال کے اندر ایزی ہو جاتا ہے ایک دفعہ پارکنگ کی گھوم پھر سارا کچھ لے کے چلے گے تو خیر جی یہ آگئے ہیں بات باڈی انڈ ورکس پہ اور یہ لگی بھی ان کی سیل سو ان کا کیچ کیا تھا کہ انہوں نے سامنے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں فائی فور ٹوئنٹی نائن ڈالرز لگایا ہوئے سو میں جب لے کے کاؤنٹر پہ گئی ہونا چیزیں جب مجھے وہ سینٹ اپنے مل گئے اور لکی کی مل بھی گئے بڑے انہوں نے پیچھے چپا کے رکھے ہوئے تھے لیکن ہماری نظر ڈھونڈ ہی لیتی اس کو سو میں نے ڈھونڈ لیے سو جب میں لے کے گئی ہوں کاؤنٹر پہ تو مجھے کہتی سکسٹی ڈالرز میں نے کہا میڈم سکسٹی ڈالرز کس چیز کے میں نے اٹھائی تھی چھے پانچ چھے سکس بوٹلز میں اٹھائی تھی تو مجھے سکسٹی ڈالرز اور ساتھ میں نے دو اور بھی چیزیں لیتی وہ ٹین ٹین ڈالرز کی تھی سو ان کی الگ سے آپ سمجھ لیں مدھ ٹھوٹی ڈالرز کی مجھے یہ چھے بوٹلز دینی تھی تو میں نے کہ یہ کیا طریق ہے تو مجھے کہتی did you get the email میں نے کہ is it not for 350 like each کہتی did you get the email میں نے کہ yes i do have the email تو میں اس کو email شو کی اپنے phone سے پھر مجھے اس نے جو پرائس ریڈیوز کر کے سب کچھ 45 ڈالرز میں دیا اس میں سمجھ لیں کہ 20 ڈالرز تو میرے باقی دو چیزوں کے تھے so 25 ڈالرز کی مجھے یہ چھے پڑی ہیں so which is very including taxes like سب چیزوں کے taxes بھی obviously لگتے ہیں so یہ دیکھیں جی انہوں نے گفٹ پیکس بنا کے رکھے ہیں جس طرح سے ہیلوین آرہ ہے دیوالی آرہی ہے اور بڑے تیرے قسم کے ایونٹس آرہے ہیں so لوگ گفٹ کرتے ہیں آگے کرسمس آرہی ہے so لوگ گفٹ وغیرہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو اس کے لیے انہوں نے گفٹ پیکس بھی بنا کے رکھے ہیں that was worth i think 41 ڈالرز کا تھا plus tax obviously یہ یہاں سٹور وزٹ کر رہے ہیں تو پھر نہیں پھر آپ کو یہ 5 29 ڈالرز ہی ملیں گے یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے سائٹ پہ پیچھے چپا کے رکھا ہے وہ چیری بلوسم والا so وہ مجھے مل گیا فائنلی ایک میں نے کوئی اور اٹھایا تھا باقی میں نے سارے وہ ملی گئے اور ہم نے ڈھون لیا چلیں جی آپ انجوئی کریں تھوڑے سے ویوز ہم آپ کو سناتے ایک پیاری اسی پویٹری جو میں نے پڑی تھی میرا بڑا دل تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا امید ہے آپ لوگ پسند آئے گی یہ نظم ہے جی امجد اسلام امجد مرہوم کی مورکت العران نظم کہتے ہیں بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے حجوم دوستہ ہونا کسی سنگت کا مل جانا کبھی محفل میں ہس لینا کبھی خلوت میں رو لینا خدا کی ایک نعمت ہے کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا کبھی دکھتے کسی دل پر تشفی کا مرہم رکھنا خدا کی ایک نعمت ہے کسی آنسو کو چن پانا کسی کا حال لے لینا کسی کا راز ملنے پر لبوں کو اپنے سی لینا خدا کی ایک نعمت ہے کسی بچے کو چھو لینا کسی بوڑھے کی سن لینا کسی کے کام آ سکنا کسی کو بھی دعا دینا خدا کی ایک نعمت ہے کسی کو گھر بلا لینا کسی کے پاس خود جانا نگاہوں میں نمی آنا بلا کوشش حسین آنا خدا کی ایک نعمت ہے تلاوت کا مزا آنا کوئی آیت سمجھ پانا کبھی سجدے میں سو جانا کسی جنت میں کھو جانا خدا کی ایک نعمت ہے بڑی اچھی لگی تھی سو خیر یہ ہماری شاپنگ ہوگی ہماری میڈم جو ہے نعمت ہمارے ساتھ شاپنگ کرا رہی ہیں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اس کو چلتے ہیں جی گھر بھی چلتے ہیں آج بہت تھکی ہوں میں آفس گئی تھی آج بھی کافی تھکی ہوئی ہیں سو ان کو بھی لے کے چلتے ہیں سکول میں زیادہ سو نہیں پاتی اس وجہ سے یہ زیادہ جلدی تھک جاتی ہے خیر جی شاپنگ ہماری ہوگی ہے ہم جو چیز لینے آتے ہیں ہم وہی پہ جاتے ہیں خام خار ڈیفرنٹ سٹورز میں گھومنے کی نہ مجھے عادت ہے نہ مجھے شوق ہے سو چلتے ہیں جی گھر بھی خیر جی چیک آؤٹ کر آکے جب ہم یہ سے نکلے تو آیت میڈم کہتی ہے کہ مام ماں میں نے واش روم جانا ہے چلیں آیت کے لئے واش روم دھونتے ہم فٹا فٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں مالز کے واش روم کیسے ہوتے ہیں سو ستے ٹون میرے بس جو کہ اس میڈم کی سٹرولر تھی اس لئے ہم آئے ہیں فیملی واش روم میں یہاں پہ دیکھیں پیرنٹس اور کیڈز کا الگ سو پہ سنک بھی دیکھیں آپ پیرنٹس کے لئے جو ہے بچوں کے لئے تھوڑا سا نیچے ہوا اس کے بعد یہ ہینڈ ڈرائر بھی اسی طرح انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ چیزیں ہیں جو ان لوگ کو ہمارے ملکوں سے آگے کرتی ہیں ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں کل جیسے میں ادھر ویر پہ لے کے گئی تھی تو وہاں پہ بھی میں نے آپ بتایا کہ صرف چار سٹیپ تھے لیکن انہوں نے پھر بھی سائٹ پہ ریمپ سا بنایا تھا تاکہ کوئی ویل چیئر والا یا کوئی اور ہو اس کو آنا ہے تو اس کے لئے آسانی ہوں ہیر جی واشروم سے باہر نکلے تو یہ ساتھ ہی سکاف کا ایک شاپ تھی سو مجھے چاہیے تھا اپنے لئے بلیک کلر کا سکاف زیادہ تر وہ ہی پہنے جاتے ہیں کام پہ سو وہ ایک مجھے چاہیے کچھ کافی تھوڑے فینسی لگ رہے تھے کام کے لئے مجھ تھوڑا سٹل سا چاہیے سو وہ لیتے ہیں اور پھر لے کے چلتے ہیں بڑی پیاری سکاف کی شاپ ہے ان کے پاس ابائیز بھی ہیں سکاف بھی ہیں یہ براملی سیٹی سنٹر میں بلکل جہاں پہ سلک کی شاپ ہیں اس کے ساتھ ہی اوڑڈ نیوی کے سامنے سو اگر آپ برامٹن میں ہیں یا جی ٹی میں سکاف سو پہنتے ہیں سو ڈیفنیٹلی آپ لوگ ضرور چیک آؤٹ کریں سلک کے نام سے یہ شاپ ہے بلکل اول نیوی کے سامنے گلو بہت اچھی فرائیٹی ہے ان کے پاس سکاف کی سٹول کی اس کے بعد ہیڈ بینڈ کی اس کے بعد ابائی کی اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں پنز ہوتی ہیں سکاف وغیرہ کی تھوڑی سی جیولری بروچز بہت ساری چیز ہیں تھی ان کے پاس دکھاتی ہوں میں بھی آپ کو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن سیل میں نے کہا چلو اس شاپ پہ کبھی ہم نے وزیٹ کیا ہم آپ یہ بھی دکھا دیتے ہیں میرا دیکھا ہے کوئی اور سکاف نہیں دیکھ جہاں پہ دیکھ رہی ہوں بلاک کلر والا دیکھ رہی ہوں دیکھ ہمیں کون سا پسند آتا ہے جو کانٹر پہ لیڈی تھی انہوں نے مجھے یہ والا سکاف دکھ یہ مجھے بڑا پیس نکال کے دیا اس کا چھ آپ لوگ کے لیے کوئی سا ٹور میں آپ کو شاپ کا باقی کا بھی دکھا دیتی لیکن یہاں پہ یہ چیزیں مل بھی جائیں تو وہ بڑی گنیمت ہوتی ہے اگر آپ برامٹن میں ہیں اور سکاف وغیرہ لیتے ہیں سو دیفنیٹلی چیک ڈی ہیر جی یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ میدہ آپ پسند جاتے 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 میں آپ کو اینا بیلا دکھا دوں یہ بھی میرا فیوریٹ سٹور جب بھی مجھے آفیس ویر کے لی کوئی شرٹ چاہیے ہوتی ہیں میں یہ سے لیتی ہوں ان کافی مال میں مل جائے گا تینجر آوٹلیٹ مال میں بیری کے پاس وہاں میں بڑے اچھی ملتی ہے کبھی آپ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ تینجر آوٹلیٹ مال کا بھی وزیٹ کروائیں گے لیکن فیلحال یہ تھا جی براملی سٹی سنٹر برامٹن کا مال سو امید جی آپ لوگ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا مجھے میرے بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہم آپ سے اپنے اگلے ولوگ میں اللہ حافظ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر کے جائے گا خوش رہیں خوش ہم بانٹیں ہستے مسکراتے رہا کریں بائی بائی